اسلام علیکم ایک اندازے کے مطابق پوری دنیا میں سلانہ 17.9 ملین ڈیٹس ہرٹ پرابلمز کی وجہ سے ہوتی ہیں اور ہرٹ ٹرانسپلانٹیشن کے بعد 85-90% پیشنٹ صرف ایک سال تک زندہ رہتے ہیں ان ریشوز کو دیکھنے کے بعد ہرٹ ٹرانسپلانٹیشن پر پوری طرح ریلائے کرنا میڈیکل سائنس کے لیے تھوڑا ڈیفیکلٹ تھا یہی وجہ تھی کہ پوری دنیا کے سائنٹیشن نے اس پرابلم کا سلویشن ٹھوڑنا شروع کر دیا اور بے شمار کوششوں کے بعد 1937 میں ایک سوویٹ سائنٹیشن جس کا نام ویلیڈی میر دیمکوف تھا اس نے آرٹیفیشل ہرٹ ڈسکور کر لیا اسے سب سے پہلے ایک ڈاغ میں امپلانٹ کیا گیا بہت سے انیملز پر ایکسپریمنٹس کرنے کے بعد انسانی تاریخ کا سب سے پہلا آرٹیفیشل ہیومن ہرٹ ٹرانسپلانٹ دو دیسمبر 1982 کو کیا گیا آج سے تقریباً 39 ائرز پہلے ایک کارڈیو تھوریسک سرجن جن کا نام ویلیم ڈیوریس تھا انہوں نے ایک ڈینٹس جن کا نام ڈاکٹر بارنے کلارک تھا ان پر ایک ایکسپریمنٹ پرفارم کیا ڈیوریس نے بارنے کا ڈیمیجڈ ہارٹ ایک ایلومینیم اور پولی یوریتھین کی بنی ہوئی مشین کے ساتھ ریپلیس کر دیا یہ مشین جیروک سیون کے نام سے جانی جاتی ہے بارنے کلارک ہارٹ کے ایک بہت ہی سیریس ٹیس آرڈر میں مبتلا تھے جس کا لائش صرف ہارٹ ٹرانسپلانٹیشن کی صورت میں ہی کیا جا سکتا تھا یہی وجہ تھی کہ ڈیوریس نے بارنے کا ہارٹ پرمنٹ آرٹیفیشل ہارٹ کے ساتھ ریپلیس کر دیا سیون ہورز تک یہ کمپلیکیٹڈ سرجری جاری رہی جبکہ پوری دنیا کی پریس پہ چینیس ایس آپریشن کے ریزلٹ کا انتظار کر رہی تھی آپریشن کے فورن بارڈ ڈینٹسٹ بارنے کلارک کی سہدیابی نے پوری دنیا کی تاریخ بدل دی اور انسانی تاریخ اس قابل ہو گئی کہ وہ ہیومن ہارٹ کو ایک پرمنٹ آرٹیفیشل ہارٹ کے ساتھ ریپلیس کر سکے اور یہ آرٹیفیشل ہارٹ ایک مشین ہے آرٹیفیشل ہارٹ میٹل، پلاسٹیک، سیرامیک اور اینیمل پارٹ سے مل کر بنا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کی کنسٹرکشن میں وائنیڈیم، ٹائٹینیم، الیومینیم ایلائی استعمال کیے جاتے ہیں جو کہ اسے پراپر سٹرکچر پروائیڈ کرتے ہیں ایسے پیشنٹ جن میں آرٹیفیشل ہارٹ ٹرانسپلانٹ کیا گیا ہو ان کے اوریجنل ہارٹ کے ایٹریان میں موجود ہوتے ہیں آرٹیفیشل ہارٹ کو دونوں وینٹریکلز کے جگہ پلیس کیا جاتا ہے اور یہ بلڈ کو پہلے لنگز اور پھر باڈی میں سینڈ کرتا ہے آرٹیفیشل ہارٹ ایک منٹ میں دس لیٹر سے زیادہ بلڈ پمپ کر سکتا ہے اسے ایبیوکور بھی کہتے ہیں ٹائٹینیم اور پلاسٹک سے بنے ہوئے ایبیوکور ہارٹ کو رائٹ ایٹریم، لیفٹ ایٹریم، ایوٹا اور پلمنری ہارٹری کے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا ہے ایبیوکور ہارٹ کا ویٹ تقریباً 0.9 کیج ہوتا ہے آرٹیفیشل ہارٹ ٹرانسپلانٹیشن سرجری ایک بہت ہی ڈیلیکیٹ پروسس ہے جس کے دوران نہ صرف پیشنٹ کے رائٹ اور لیفٹ وینٹریکل کو کٹ کیا جاتا ہے بلکہ ایک فورن ابجیکٹ یعنی کہ آرٹیفیشل ہارٹ کو بھی پیشنٹ کی چیسٹ میں پلیس کر دیا جاتا ہے پیشنٹ کی باڈی کو ہارٹ لنگ مشین کے ساتھ کنیکٹ کر دیا جاتا ہے اس سرجری کے دوران سرجنس کو سو سے زیادہ سیچس لگانے پڑتی ہیں ایسا اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ آرٹیفیشل وینٹریکل سیکیورلی پلیس ہو سکیں آرٹیفیشل ہارٹ ٹرانسپلانٹ صرف اور صرف ان پیشنٹس کا کیا جاتا ہے جو کہ انڈ سٹیج ہارٹ فیلیر کا شکار ہوں ایسے پیشنٹس کا اس کے علاوہ کوئی بھی وریابل ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا ایف ڈی اے سے اپروڈ آرٹیفیشل ہارٹ میں ایک سیلف کونٹینڈ انٹرنل بیٹری موجود ہوتی ہے جس میں ٹرانسکیوٹینیس انرجی ٹرانسپلانٹ سسٹم لگا ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی چارجنگ کے لیے کوئی بھی وائر یا ٹیوب سکن سے پینٹریٹ نہیں کرتی جبکہ ایک ایک سٹرنل بیٹری بھی موجود ہوتی ہے جسے ہر چار سے پانچ گھنٹے کے بعد چینج کرنا ہوتا ہے آرٹیفیشل ہارٹ ٹرانسپلانٹ کا سروائیول ریٹ تقریبا 79% ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس سرجری کے بعد 79% لوگ زندہ بچ جاتی ہیں ایسے پیشنٹس بھی موجود ہیں جو آرٹیفیشل ہارٹ ٹرانسپلانٹ کروانے کے بعد 4.5 ائر سے زیادہ زندہ رہی ہیں ویل اپ سوال ہی آتا ہے کہ آخر یہ آرٹیفیشل ہارٹ کام کیسے کرتا ہے ویل ورکنگ آف آرٹیفیشل ہارٹ پر ہم بہت جلد ایک سیپریٹ ویڈیو بنائیں گے جس کا لنک آپ کو اوپر کارٹس اور ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پروائیڈ کر دیا جائے گا شکریہ اللہ حافظ